بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید پڑھتی پاکستان سیاست کے نازک دور سے گزر رہا ہے لیکن حکمران یہ ہیں کہ اپنی زد اور اناکی بھیڑ بائیس کروڑ عوام کے مستقبل کو دعو پر لگائے ہوئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن امران خان نے ہر قسم کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے صرف اور صرف ملک کی بقا صاف شفاف الیکشن میں قرار دی ہے مجودہ حکمرانوں کو لانے والے بھی سخت کرم میں مبتلا ہیں کہ اگر اس امپورٹڈ حکومت کو مسلط رکھتے ہیں تو ملک کی نہ ایکانوی چل سکتی ہے نہ ہی سیاسی استقام آ سکتا ہے اور حکومتی اتخاب کی آپس کی جنگ ملک کی ترقی اور ایکانوی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور عمران ہاں نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ حکومی سملی سے سطیفے بھی دیں گے پنجاب اور خیبر خطوہ سملی بھی توڑیں گے کسی بھی قیمت پر بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے ناظرین ماضی میں جس کی حکومت ٹوٹی ان پر مبینہ طور پر عرب و خرب روپے کے کرپشن کے الزامت ہوتے تھے اور وہ سیاست دار ملک سے بھاگ جاتے تھے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تاریخ کے انصاف کے چیرمن عمران خان نے ملک سے فرار کی بجائے ملک میں عوام میں جانے کا فیصلہ کیا عوام میں جانے کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ عوام جب عمران ہاں کی حکومت ختم کی گئی نو اپریل دوزار بائیس کو تو جوگ در جوگ سڑکوں پر نکلائی اور خود مطالبہ کرنے لگ پڑی ساتشی حکومت نامندور امپورٹڈ حکومت نامندور عمران ہاں کی اکمدار چھیننے کے خلاف غم کا غم و غصہ عوام کا سڑکوں پر نظر آنے لگا عمران ہاں نے اس دوران کسی قسم کا انعارو لینے سے واشگاف لفظوں میں انکار کر دی اور تیرہ جماعتیں جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور اس وقت کے کمر جوید باجوا صاحب آرمی کی مکمل پشت پنائی حاصل تھی آٹھ مہینے عمران ہاں پر انتقامی کاروائیاں تاریخ کی بترین سطح پر جا کر کی گئی لیکن عمران ہاں ایک انچ بھی اپنا قدم پیچھے اٹھنے سے تیار نہیں ہوئے یہاں تک کہ تین گولییں ماری گئی انہیں قاتلہ نہ حملے پر وزیراعباد میں جہاں اب ثابت ہو گیا جی ایٹی رپورٹ کے مطابق تین جگہوں سے گولییں لگی لیکن حکمران اس کا بھی مزاق اڑاتے رہے کہ گولییں لگی نہیں جبکہ پوری دنیا جانتی ہے عمران ہاں کو گولیاں لگی ہیں اور اس میں وفاقی حکومت نے مدد کرنے سے انکار کر دیا تاکہ اصل ملزم کڑے نہ جا سکے نہ ان دنیا میں تمام سیاست دان میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں اداروں میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں ساوت میں بھی کوئی ادارہ برا نہیں ہوتا لیکن ادارے کے چند گندے لوگ جو اختیارہ سے تجاوز کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کو یا مافیا کی سرپرستی کرتے ہیں وہ پورے ادارے کی بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں ایسے اداروں ایسے شخصیات کو اداروں سے پاک کرنے سے ہمیشہ اداروں کا وقار بلند ہوتا ہے پاکستان کی قوم اپنی عدلیہ سے اپنے اداروں سے اپنے اداروں سے اشک کرتی ہے پیار کرتی ہے ان کے لیے سجدہ رید ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اداروں میں سے دو چار لوگ اختیارہ سے تجاوز کر کے لوگوں کے حقوق سلم کر رہے ہیں انسانی حقوقی پامالی کر رہی ہے تو ان کی نشاندہ ہی کرنا ہرگز اداروں پر تنخید نہیں عبرانہ نے سمجھا کہ ان کے خلاف سادش میں سائفر کے امتحر کبرجویز باجوہ شامل تھے اور ان کی خلاف سادش کی گئے ان کے بندوں ان کی گمت کو تین کیا گیا اس پر پھر ایسے ایسے سنگین مقدمہ درج کیے گئے جو ملک دشمنوں کے خلاف بھی نہیں کیے جاتے لیکن عمران خان نے عوام کا راستہ پنایا پچھتر سے زیادہ جلسے کیے الیکشن کمیشن نے انتقامی کاروائیوں کی ایک پوری کی پوری لمبی داستان فرست بنا دی لیکن عمران ہاں ٹس سے مس نہیں ہوئے ایف آئی اے کے انتقامی کاروائیاں لیکن عمران ہاں ٹس سے مس نہیں ہوئے نیب کی انتقامی کاروائیاں ٹس سے مس نہیں ہوئے دہشت گردی کے مقدمات سے لے کر قاتلانہ حملہ لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے اب قاتلانہ حملے کا ملزم جب نوید پکڑا گیا اسے مارنے کی کوشش کی گئی جیسے لیا قتلی ہاں کے قاتل کو ماننے کو جب اس کی جگہ دوسرا آدمی شہید ہو گیا تو عمران ہاں کا مقدمہ درجنی کیا گیا عمران ہاں کی کل کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کسی ایک کا نام نہیں لیا لیکن پوری قوم اور پاکستان کے ہر ادارے کے لیے سوال چھوڑ دیا ہے کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں میج پر حملہ کرنے والوں کے اصل ملزمان کو قانون کی گریفت میں لایا جائے اور یہ اداروں کو بھی بھڑ چڑھ کے اس میں مدد کرنی چاہیے تاکہ اداروں میں اگر کچھ لوگ سیادتی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں تو ان کو بھی سزا ہونی چاہیے یاد رکھیں اگر آپ وضو کرتے ہیں ایک چھینٹ پانی کی الٹی آجائے گندی آجائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ دودھ کا گلاس پیتے ہیں گندہ بیچ میں چیز گر جائے آپ دودھ نہیں پیتے اسی طرح اداروں میں گند صاف کرنے سے اداروں کا وقار ہوتا ہے میرے خیال میں اگر پولیس ہے دیگر ادارے ہیں کہیں بھی ہیں اگر وہ غلط ترکت کرتے ہیں تو ان کے خلاف کا آروائی ہونی چاہیے لیکن ہمیں اداروں کا اترام بھی کرنا چاہیے عمران ہاں نے بارہا دوہا کہا کہ میں نئے الیکشن کراؤں گا ملک سے نہیں بھاگوں گا ماضی میں پیپس پارٹی اور نون لیگ ہو نوے پٹھنم گزمت انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیے تھے وہ بغض عمران میں تیرہ جماعتیں کٹھی ہو گئی نوے پر کو اقدار کرنے کے بعد اب آٹھا ایک سو پچاس روپے کلو پر چلے گیا ہے بجلی گیس کی سو سو فیصد قیمتیں بھڑ گئی ہیں خود تمام معاشی ایکسپرڈ ڈاکٹر حفیظ پاشا حسن اسکری اور دیگر لوگوں کہتے ہیں اگر یہی صورتیں آ رہی تو ملک کو معاشی پٹھنی پر لانا نہ ممکن ہو جائے گا اسی لیے آرمی چیف سعودی عرب کے دورے پر گئے ہیں اور ان سے معاملہ تیہ کریں امید کی جاری ہے کہ مدد ہوگی لیکن جب تک ٹیکس کلیکشن بہتر نہ ہوئی ایکسپورٹ زیادہ نہ ہوئی تو پاکستان ترقی کے راستے پہ نہیں آئے گا منجودہ امپورٹڈ حکومت نے آپس میں بندر بانڈ کے بعد آپس میں دستوں گرے بار ہونا شروع ہو گیا پیپلز پارٹی نے کھل کے نون لیگ پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے ایم کیو ایم بھی محالفت میں آ چکی ہے جماعت اسلامی بھی آ چکی ہے صرف عمران ہاں کا راستہ روکنے کے لیے انہیں گرفتاری کرنے کے لیے توجہ دی جا رہی ہے عمران ہاں نے کل کہا مجھ پر حملہ کرانے والے کون تھے میرے خلاف ڈی پیو نے کیمرے سے فوٹیج بنائی آخر کیسے ہوا پولیس حرارت میں سی ٹی ڈی کا کمرہ تبدیل دی گیا فوٹیج بنانے کا تو یہ تانے بانے کل ایک پریس کانفس کرائی گئی ملزم کے وکیل سے جس کو ہر جگہ گن پوائنٹ پر کوریج لے کر دی گئی اس سے تو ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی دال کالی یا مکمن اس کی پشت میں کوئی کھڑا سر ملزمان کو بچانا چاہتا ہے قابل حیرت ہے کہ آج غزیر اعظم پاکستان عمران ہاں پر سخت تنقید کی میں ان کا مختصر سوال آپ کے سامنے رکھوں گا پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کون سچ ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان جنرل باجوہ پر تنقید کر رہے ہیں یہ موسر کش ہیں عمران خان جنرل کمر جوید باجوہ جو رٹائر آرمی چیف ہیں کر رہے ہیں موسر کش ہیں انہوں نے کہا جس نے اقتدار پر عمران ہاں کو بٹھایا اسی پر تنقید کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے عمران ہاں کے لیے جو کچھ کیا سامنے آگیا اب کمر جوید باجوہ پر اعزام بھی لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو ریسکیو کیا عدالتوں سے بری دھلایا چار چٹ خود وزیر عمران خان نے ان کے خلاف کر دی انہیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ کمر جوید باجوہ کی حمایت نہیں اس کے خلاف چار چٹ کر رہے ہیں سرکاری افسرائین اور قانون سے ماورہ ہو کے کسی دوسرے عدازے پر دباؤ ڈالتا ہے تو وہ ایک کرائیم ہے انہوں نے کہا کہ عمران ہاں کارکرد کی نہیں دعا سکے اس پر شباز شریف وزیر عدم نے کہا ہم اقتدار میں آ کر بہت بڑی قیمت ادا کی اب میں ناظرین چند سوالات کے جوابات دیتا ہوں فیصلہ آپ کریں شباز شریف کہتے ہیں ہم نے اقتدار میں آ کر بہت بڑی قیمت ادا کی نہیں آپ کے اقتدار میں آ کر آپ پاکستانی دنیا کے سب سے بڑے بینیفیشلی حکمران بنے آپ پر خرو و روپے کیس منی لاننگ کے تھے آپ نے تمام مقدمت ختم کرا لیے سو سے زیادہ مقدمت انکوائریاں پی پیلز پارٹی اور نون لیکی ختم ہو گئی شباز شریف پر چار ماہ سے سولہ روپے کی منی لاننگ کا کیس اللہ تھا رات و رات ختم ہو گیا مریم نواز جسے سپریم کورڈ اور عدالتوں نے سزا دی تھی اسے باعثت بری کرا کے ملک سے بھگا دیا نواز شریف جو ملک میں سزا یافتہ تھے مجرم تھے انہیں ملک سے بھگا دیا اور پیپلز پارٹی آصف علی زرداری خرشید شاہ اور دیگر قائدین جن جن کے خلاف خواجہ آصف سعاد رفیق جتنے جتنے کرپشن پہ کہتے ہیں سارے خرب و روپے کے ختم ہو گئے تو آپ نے نہیں قیمت عوام نے ادا کی جن کا پیسہ آپ نے خڑپ کیا جو مبینہ کرپشن کے مقدمات کے مطابق جو بات ہے ناظرین آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ نے قیمت آپ نے بڑی قیمت ادا کی پیپلز پارٹی پر آپ نے الزامت لگائے تھے کہ زرداری کو گلے میں پٹا ڈال گے گسیٹوں گا اس سے سویس ہویا گا اور سیرے محل برامت کروں گا آپ کے وہ بھی مقدمات ختم ہو گئے زرداری نے آپ پر منڈی نارننگ میں پھر فلیٹ اور دیگر ارب و روپے کی کرپشن کے الزامت تھے وہ سارے ختم ہو گئے پیپلز پارٹی اور نون کر کے دو دیا گیا عمرانہ کے مطابق کمر جو ان باجبہ نہیں آپ کو فیور کی اس کی وجہ یہ ہے آپ نے اقتدار میں آتے ہی اکانومی کو تباہ کر دیا اپنے نیب کمانین میں ترمیم کر کے خربوں روپے کے کیس ماف کرا لیے آپ کہتے ہیں آپ نے قیمت ادا کی نہیں جب آپ شباز شریف صاحب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ڈالر ایک سو ٹھتر روپے تھا آپ دو سو ساٹھ پہ بھی نہیں مل رہا روٹی کی قیمت آٹھ روپے تھی اب پچیس روپے بھی نہیں مل رہی آٹھا چالیس روپے تھا اب ایک سو پچاس پہ پہنچ گیا بجلی کی قیمت سو گناہ اضافہ ہو گیا گیس کی قیمت دو سو گناہ اضافہ ہو گیا اور تو اور پاکستان پر اتنے کرسے آگئے کہ پاکستان پاکستان کا اس کردوں سے نکلنا مشکل ہو گیا آپ جب آئے تھے تو پیٹرول ایک سو پچاس تھا اب دو سو بیس ہو گیا دال ماش کی قیمت میں دو سو روپے دال سبزی رود مرنگ گیا شکل دو سو اضافہ ہو گیا اقتدار میں آکے قربانی آپ نے نہیں فائدے اپنے مقدمت آپ نے ختم کرائے اور عوام کو اس مہنگائی کے طفان پسا دیا جس سے ہم نکل نہیں سکتے آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے موسن تھے کمر جوید باجوا نہیں وہ موسن آپ کا اگر موسن تھے تو آپ کے بھائی نواز شریف مریم نواز جن کے سینکڑوں بیانات رکار پر مجود ہے کہ آرمی چیف اس وقت وہ جب وہ آرمی چیف تھے کمر جوید باجوا نے خلائی محلوق کے ذریعے الیکشن میں دھاندلی کرائی پچیس جولائی دوزہ اٹھانہ کو آپ کے بھائی نے آپ نے آپ کی پارٹی نے پیپل پارٹی نے پی ڈی ایم نے مرانا فضل نمانے کا کمر جوید باجوا اور اس وقت کے ڈی ڈی آئی ایس آئی اسطیفے دے اسطیفے جنرل فیض عبید کمر جوید باجوا آپ کے ان کے آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد کمر جوید باجوا صاحب کی عمران ہاں کے بقول پشت پناہی سے نیب کمانین میں ترامیم کی آپ جلوں سے اقتدار میں آگئے وزیر اعظم بن گئے آپ کے فرد جرم آئید نہیں ہوتی تھی شہید ارشد شریف کے مقابلے میں آپ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا آپ کے خربوں روپے کے سینکڑوں مقدمت ختم ہوئے تو آپ کا بھائی نے کہا تھا کہ کمر جوید باجوا اور جنرل فیض عبید نے پچیس جولائی دودہ ٹھانگ لیشنر میں دھاندلی کرائی تھی اب وہ سارے اس مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو آپ کے بھائی محسن کشی ہوئے کہ عمران خان ہوا نواز شریف کہتے تھے نا آپ کو یقین ہے پی نون لکھ چیک کر لے کہ کمر جوید باجوا صاحبہ کارمی چیف اور فیض عمید نے دھاندلی کر رہی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے بقول خدا نہ خاصتہ میں نہیں کہتا کہ اس طیفے دے تو محسن کشتو آپ ہیں کیونکہ اس شباش نواز شریف کو ملک سے کس نے بھگایا این نارو ٹو دیا گیا این نارو ٹو کے بعد کربور بے گرپشن کے ملزمان آپ سب کی کبینہ کے ساٹھ پرسن لوگوں کے نامی سیل میں تھے آپ نے نکال دیئے آپ اگر آپ کا بھائی نواز شریف ٹھیک تھا کہ کمر جوید باجوا اسٹیفہ دے فوری طور پر جنہ فیض تو آپ نے آکے ان کو اسٹیفہ کیوں نہیں یہ وہ تو نو نوہ انتیس نومبر دوزار بائیس کو اپنی ریٹائرمنٹ پر ریٹائر ہوئے آپ کہہ رہے تھے یہ اسمبلی جالی اب اس میں وزیر ادم بن گئے خدا کے لیے قوم کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں اب سارا توقع عمران خان کو مائنس کرنے گرفتار کرنے پہ لگایا جارہا لیکن عمران خان نے باش کاف لفظوں میں کہا ہے مجھے مارنا ہے مار دیں جو عوام کی بیداری عوام کا جاگنا عوام کا شعور آنا میری کامیابی ہے میری زندگی رہے نہ رہے میں پاکستان میں مجودہ پی ڈی ایم جو ایک دوسرے کی جانی دشمنت ہے ہر کیا وجہ ہے پیپرز پارٹی ناؤن لگ ملانا فضل الرمان نے تو کہا تھا بے نظیر کی حکومت غیر عینیہ وزیر ادم ہے اسلام میں عورت وزیر ادم نہیں ہو سکتی آپ نے پی ڈی ایم نے آپس میں کیا ڈیل کی یہ لوگوں کو بتائیں اس کی میں بتا رہا ہوں کوئی آپ نے پی ڈی ایم میں ڈیل کیا کر کے حکومت اصل کی اور عمران خان پر آپ نے تیس سے زیادہ مقدمت درج کر دیئے بینی فشری آپ ہیں آپ قاتلانہ حملے میں وہ موجزانہ بچ کر رہے جس پر تین فائرنگ ہوئی جس باتیں جی ای ڈی رپورٹ میں آ گئی ہیں کس بندے نے ملزم کے وکیل کی پریس کنفر کو دباؤ ڈالا ہمارے اداروں سے گزارش ہے خدا کے لیے پاکستان میں رول آف لا کے لیے انصاف کی فراہویں کے لیے اپنے کردار ادا کریں یاد رکھیں جب تک کوئی بھی سرکاری ادارہ اپنے آئین اور حدود میں رہے کے ناانصافی اور اختیارہ سے تجاوز کر کے دوسروں پر ظلم کرتے رہے گا پاکستان میں امن نہیں ہوگا پاکستان میں امن کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام ادارے اور بمام مجھ میں صافی غیر جانب دار ہو کر اپنے فرائز میں رہے کے آئین اور قرون کے درے میں اختیارہ کریں اختیارہ سے تجاوز کرنے والے افسران ملک کے سب سے بڑے دشمن ہیں جو کسی پر بھی ظلم کراتے ہیں چاہے وہ پی ڈی ایم ہو پی ٹی ای ہو عام صافی ہو عام شہری ہو ریڑی بان ہو کلرک ہو سپاہی ہو کسان ہو ملک کو اس تباہی سے بچائیں اور صاف شفاف الیکشن کے راستے میں جائیں یہی پاکستان کی ڈیمانڈ ہے یہی ہی میں پاکستان کو مجودہ تباہی کی دلدل سے نکالنے کا راستہ ہے پاکستان زندہ بات